نہانے کے باوجود بھی ماشاء اللہ آپ میری طرح بہت چمک دمک رہے ہیں وزیراعظم صاحب یہ دیکھئے یہ ہے لاہور کی سڑکیں دیکھئے کس طرح سے گاڑی کے ٹائر تک بھی جہاں پانی کے اندر لگی آج ساون کی پھر وہ جڑی ہے کچھ ایسے بھی دن تھے جب ہم ملے تھے ایک منٹ رکی ہے خان صاحب رکھیں رکھیں یہ دیکھیں کون ہے اس کا ذمہ دار یہ جو خان صاحب کی موٹر سیکل سٹار نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ ہیں لاہور کے ہونیہار لوگ جو کہ دو کلو ساتھ عام اور ساتھ جامن لے کے کام پہ جا رہے ہیں لوگ اتنی مشکلات کے اندر کیسے جگہیں تھک تیرے کی لکا پتھا شرٹ سے لے کے جراب موسم ہے سبھی کا خراب جی ہاں میں ہوں سنسنی خیز نیوز ریپورٹنگ کے ساتھ جمالی تہل کا خیز اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے ہر چیز ڈوبی ہوئے اور ہم موجود ہیں اس وقت تک ایسی جگہ پر جو کہ ستہ سمندر سے بہت بلند ہے اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے یہاں بے بارش کا پانی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنا یہاں بے پانی جمع ہے اور لوگوں کا یہاں سے گزرنا کتنا محال ہوا پڑا ہے تو چلیے یہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا وہ اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں یا ان کی بھی میری طرح مت وجی پڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے ایک نوجوان چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو چلیے ان سے ہی کرتے ہیں بات اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ یہ تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں اچھا تو آپ یہ بتائیں اتنی بارش ہو رہی ہے اور پورا لاہور اس وقت ڈوبا ہوا ہے لیکن آپ اس پانی کے اندر باہر کیا کر رہے ہیں میں بچکی انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں جی ہاں ناظری جیسا کہ دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ پورا لاہور ڈوب رہا ہے اور ڈوبنے کے دھانے پہ ہے اور سب کی ہائے ہائے ہو رہی ہے لیکن یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں انجوائے کرنے آ رہا ہوں آپ یہاں پہ کیا انجوائے کر رہے ہیں پانی کھولا ہے نہانے کے لیے آج پانی کھولا ملا ہے دیکھئے لوگوں کو گھروں میں نہانے کے لیے پانی تک مجسر نہیں ہے اس لاہور میں اور یہ بھائی صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی بارش کا انتظار کر رہے تھے کہ بارش آئے گی تو میں نہاؤں گا اور صاف سترہ ہو جاؤں گا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل بلکل صحیح کر رہا ہوں آج نہا ہوں آج گر میں اتری ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی ہاں نہانے کے باوجود بھی ماشاءاللہ آپ میری طرح بہت چمک دمک رہے ہیں ابھی اور نہاؤں گا نا بارش آبی کام ہے بھائی ہوتا ہوا تو ہمارے ناظرین جو اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں پورا لاہور آپ کو لائیو دیکھ رہا ہے پاکستان سے آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب یہ دیکھئے یہ ہے لاہور کی سڑکیں یہ ہے یہاں کے لوگوں کا حال ہاب ہیں یہ اگر آپ کو سوئے آپ جانئے ایک ہو کرieronج دیکھئے آپ کو ہوشتے ہیں ہیں اور آپ بہت چل ہو رہے ہیں تو کیا کوئی ہماری ناظرین کو ہمارے جو وزیراعظم صاحب اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو گانا سنانا چاہیں گے آپ وزیراعظم صاحب کو جی وزیراعظم صاحب بطیاں بلیاں چوک دیاں رون دے ہو جن اللہیاں شوک دیاں گانا بھی سنا دے گانا بھی سنا دے لگی آج ساون کی پھر وہ جڑی ہے لگی آج ساون کی پھر وہ جڑی ہے کچھ ایسے بھی دن تھے جب ہم ملے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے بھولا صاحب وزیراعظم صاحب اور ہمارے اس لاہور کے جتنے بھی حکوم بالا گورنمنٹ سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ دیکھئے دیکھئے ایک منٹ رکے گا خان صاحب رکیں رکیں یہ دیکھیں بس بھولا صاحب بہت شکریہ دو منٹ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیمرمن اگر آپ میر بانی کر کے سامنے آجائیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی خان صاحب آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ لیاکت چوک سے لیاکت چوک سے آ رہے ہیں اتنی بارش توفانی بارش کے اندر آپ باہر کیا کر رہے ہیں یہاں دیوٹی کر رہا ہوں ڈیوٹی پہ آئے ہوں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ موسم تھوڑا پیچھ ہو جائے تھا کہ گاری کو گزرنے کا راستہ مل سکے جی ہاں آئیے آئیے گزریے گزریے اچھا تو آپ بتلا رہے ہیں کہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو یہ بتائیے مہور کا یہ موسم لاہور کے اندر یہ جو پانی ہے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں یا اس سے پریشان ہے اس سے آپ سر پریشان ہے موٹر سیکل سٹارٹ نہیں ہوتا ہے بہت مصیبت بنتی ہے جی تو ناظرین جیسا کہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ موٹر سیکل سٹارٹ کرنا تک محل ہو جاتا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار یہ جو خان صاحب کی موٹر سیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے موٹر سیکل بارشوں میں لائے جائیں تاکہ جو سٹارٹ بھی ہو سکیں یا تو ہمیں یہاں پہ بارشوں کا نکاسی کا کوئی انتظام کیا جائے یا پھر یہاں پہ کچھے لگا کے بیٹھ جائیں اور یہاں پہ سویمنگ پول کرائے پہ باہرلے ملک کے لوگوں کو دیا جائے جی ہاں ناظرین بھائی جان اسلام علیکم آجائے آجائے کیمرمین سامنے آئیے سر کیسے ہیں آپ سر جیسا کہ لاہور اس وقت ڈوبنے کے عالم میں ہیں آپ آم ساتھ رکھتا کے اور شاپر کے اندر کھانے پینے کا سامان لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں جی ہاں ناظرین یہ ہیں لاہور کے ہونہار لوگ جو کہ دو کلو ساتھ آم اور ساتھ جامن لے کے کام پہ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے وزیراعظم صاحب اس وقت لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ان کو بتائیں گے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو آموں کے بھی ساتھ اشد ضرورت ہے سر جی کام تو میں کوئی بھی کرتا ہوں لیکن آم تو کھانے کے لیے نا جی ہاں تو یہ آم کھانے کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس وقت جو حکوم بالا آپ کو دیکھ رہی ہے ہم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس بارش کے حوالے سے بارش کے حوالے سے آپ کو دیکھیں لوگ اتنے پریشان ہیں انتظامیاں سوئی بھی ہیں کوئی کچھ دیکھ ہی نہیں رہا کچھ کار ہی نہیں رہا عوام بے بس ہیں حکمران گھر بیٹھے میں عوام کی بے بسی حکمران گھر میں سوئے ہوئے ہیں یہ ہے لاہور کا پیغام کچھ تو بارش کے اندر پر کھجلی والے کیڑے نکل آتے ہیں اور کچھ جو ہیں ویسے ہی اپنے مجبوری کے باعث باہر نکلتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ زیادہ تر کھجلی والے ہیں یا یہ بھائی جان روکے روکے اسلام علیکم بھائی جان روکے 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 کیا وجہ ہے کہ آپ روڈ کے اوپر ہیں روزی کی تلاش میں کام کی تلاش میں ایک تو روزی وہ تھی جو میرے ساتھ سکول میں بڑھتی ہوتی تھی جو مجھے دھوکہ دے گئی صرف اس وجہ سے کسی اور کے سیٹ ہوگی کیونکہ اس کے پاس وہ دوسرا نئے والا شاپنر تھا جس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے جی ہاں یہ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں مجھے تو روزی نہیں ملی دیکھتے ہیں کہ ان کو روزی ملی ہے اللہ دے گا آپ کون سی روزی کی بات کر رہے ہیں ہم کام والی کی بات کر رہے ہیں کام جی ہاں جو میرے والی روزی تھی وہ تو کسی بینک میں لگ گئی ہے لیکن جو ان کی روزی ہے وہ کام والی ہے لگتا ہے کسی کے گھر پہ کام کرتی ہے تو کیا اس بارش کے اندر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ انجوائے کر رہے ہیں جبائے بھی ہو رہا اور مشکل یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے تو اور پانی بہت زیادہ کھڑا ہوئے اور بارش رکی نہیں رہی کوئی بارش سے پریشان ہے تو کوئی ہوا سے کسی کو روزی نہیں مل رہی تو کسی کو کام نہیں مل رہا لوگ اتنی مشکلات کے اندر کیسے جاتے رہے گی دیکھئے ناظرین یہ ہیں لاہور کے لوگ لاہور کے بے حص لوگ جو کہ اپنے انکر پرسن کے اوپر جو ان کی آواز اٹھا رہا ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کے اوپر بھی پانی گریانے سے اس نے گریز نہیں کیا ہے اگر ایسے لوگ کرتے رہیں گے تو کیسے بنے گا جمالی تیل کا خیز آپ لوگوں کی آواز